جپان میں ایک روڈ کا ملبا گرا اور اس کو ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے کور کیا کیونکہ وہ رہاشی ایریا بھی تھا ریزیجنس تھا اور کی روڈ تھا اور ساتھ میں بہت زیادہ ٹریڈ بھی ہوتا تھا اور ان کو لگا کہ اس کو کور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور انہیں بہت محنت سے بہت لگن سے اپنی مشینری کا استعمال کیا اور بہت ہی جلد جو ہے وہ اس کو کور کیا آپ کو بتاتا چلوں کہ جپان جو ہے وہ بہت گروئنگ کنٹری ہے ان کی ایکونمی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اگر آپ ان کا روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے ایگنسٹ حساب کریں تو بہت کمزور ہے لیکن دنیا میں ان کی ایکونمی اور ان کا جو ٹریڈ ہے وہ مانا جاتا ہے ہر کوئی کنٹری جتنی بھی امیر ہے دنیا میں تقریب ان کے ساتھ جو ہے وہ کاروبر کرنا چاہتے ہیں اور جو جپانیز ہیں وہ تقریب بہت ہارڈ ورکرز ہیں اگر آپ جپان میں بھی جاتے ہیں تو جو لوگ جپان میں رہ رہے ہیں تو ان کو اس چیز کا جو ہے بہت زیادہ آئیڈیا ہے کہ کس طرح سے اگر یہ بیلڈنگز کھڑا کرتے ہیں یا کوئی روڈ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو کتنی دل لگن کے ساتھ جو ہے یہ لوگ آگے کرتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو لوگ دل سے کام کرتے ہیں محنت سے کام کرتے ہیں جس کنٹری میں کرپشن نہیں ہوتی جس کنٹری میں کوئی دوگلپن نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کنٹری آگے جاتی ہیں اور ان کنٹریوں میں سے ایک جوان ہے